کیا زلہ مکھیلے سے بارہ کلومیٹر کی دوری بہت زیادہ ہے؟ یہ سوال ہم اس لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ کانکیر زلہ مکھیلے سے محض بارہ کلومیٹر دور جبلہ ماری گاؤں تک آج بھی نہ تو پینے کا پانی پہنچا ہے نہ راشن کی وہاں دکان ہے اور نہ ہی سڑک دور تک پھیلا میدان، پہاڑ اور پیو ان سب کے بیچ بسا ہے قریب نبی لوگوں کی آبادی والا گاؤں جبلہ ماری یہاں سب کچھ ہے سوائے روزمرہ کی اہم ضرورتوں کے پینے کے پانی کے لئے نالے کا پانی ہے آنے جانے کے لئے پہاڑوں کی پگنڈیاں بجلی کا کام دن میں سورج دیرتا کرتے ہیں تو رات میں دی تک اور کھانے پینے کا سامان میلوں دور سے لانا پڑتا ہے بہت پہاڑی میں پریسان ہوتے اور ہمار منجھریہ کے پانی پیتھن اور گرمی برساد میں نرک پانی سوک جاتے جھریا پہاڑی سے نیچے پانی چگتھانا منمن گاؤں کی آبادی 80 سے 90 کے بیچ ہے جو کیسے جیون ویتید کرتے ہیں اس گاؤں سے دور رہنے والوں کے لئے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوگا یہاں کے بددر حالات کی وجہ یہاں تک سڑکوں کا نہ پہنچنا ہے جبکہ اس کے لئے مکھے منتری سڑک یوجنا میں دو کروڑ بائیس لاکھ روپے منظور ہو چکے ہیں اس کے لئے سب سے زیادہ اگر کوئی سنکٹ ہے وہاں پر تو پیجل کا سنکٹ ہے ابھی بھی منہ نالا جو جھران پانی ہے پہاڑ کا اسی کا پانی کو لوگو خیو کرتے ہیں اور اس دیسا میں سڑک پانی کے لئے جو ہے پچھلے سامنے پریاس بھی کی گئی تھی سڑک کے لئے آپ کا مکھے منتری گرام سڑک سے سنکسن ہوگا ہے دو کروڑ بائیس لاکھ لیکن ابھی تک جو ہے ویبھاگ دورہ وہاں پر کام چالوں نہیں کی گئی اگر وہ سڑک ٹھٹھک بنتا تو بور کا مسئلی جاتا وہاں سمائے مدھے پردیش چھتیزگر جب اس گاؤ کی تصویریں لے کر فرشاسن کے پاس پہنچا تو انہوں نے ندان کا آشفاسن دیا جوشش کریں گے جو لینکس بیداؤں کی چیزیں کو بلک کروائی جائیں اور روزہ گرہ کے بھی روزہ خانچک ہو سکتی ہوگی تو ہم آبشہ کروائیں گے حیرت کی بات ہے کہ یہاں سے بارہ کلومیٹر دور سال بدل گئے حالات بدل گئے جہاں ہر ہاتھ میں موبائل ہے پر یہاں حالاتوں کی مسئیبتیں ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا نبوے لوگوں کی آبادی کی کوئی قیمت نہیں سمیہ کے لیے راجے شکلہ کانکیر